السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جا چچا اور بتیجے کی محبت بڑی لا زوال ہوتی ہے اور اسی محبت کی ایک بڑی دلچسپ کہانی بڑا خوبصورت واقعہ رنمہ ہوا اللہ اور میں جب ایک چچا جو ہے وہ جیل میں بند تھا اس کی زمانت کے لیے پیسے نہیں تھے فیملی کے پاس تو بتیجہ ننہ بتیجہ چھوٹا تھا اپنے بڑی عزیز مرگے کو لے کر وکیل کے پاس موج گیا کہ یہ مرگا لے لیں میرا میرے چچا کی زمانت کروا دیں اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیلات بتاؤں چچا کا نام ہے موچن عباس جس کا پتوں کی سے تعلق ہے پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے کس کیس میں گرفتار ہے کس جیل میں یہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں بچے کا نام آیان ہے اور وکیل جو ہے اس کا نام ہے ملک پرویز اب دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنا مرگا لے آیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ لے لیں فیس کے طور پر اور میرے چچا کو رہا کروا دیں مرگا وکیل نے لے بھی لیا یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ مرگا واپس دے دوں بلکہ اس نے بچے کا مرگا لے لیا اس سے ایک سرپرائز کے لئے اور پھر دیتے وقت مرگے کو گلے لگا کے روتا بھی رہا وہ بچہ چھوٹا بچہ تھا آیان ظاہر ہے اب آیان کو یہ امید ہے کہ وہ مرگے کے عوض اس کا جو چچا ہے وہ رہا ہو جائے گا اب یہاں پہ وکیل نے ملک پرویز صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ڈبل سرپرائز دیں گے اس کی چچا کی زمانت تیار ہے اور جس دن اس کا چچا رہا ہوگا اس کے ساتھ اس کا مرگا بھی اس کو لٹائیں گے تو ڈبل خوشی اس کو ملے گی یعنی چچا بھی مل جائے گا اور مرگا بھی مل جائے گا یعنی چچا کی بھی رہائی اور مرگے کی بھی رہائی اسی دن تو بچہ جو ہے آیان خوش ہو جائے گا اب آپ سوچیں یہ اتنی چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے تو اس کے پیچھے اصل مقصد میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے برطانیہ میں، میرکہ میں، کینیڈا میں کہ جس بھی انسان کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اسے وکیل معیہ کرنا سرکار کی، ریاست کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان کے جیلوں میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مچلکے نہیں بھر سکتے چالان نہیں بھر سکتے جرمانے کی فیس نہیں دے سکتے جیل کاٹ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو سکتا پچاس ہزار کی رقم ہو بیس ہزار کی رقم ہو جرمانے کی نہیں بھر سکتے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اور اس کی فیملی وکیل کی فیس نہیں دے سکتے تھے ہائیلائٹڈ کیس ہے اس لئے انہوں نے تو بندوبست کر دیا چلے اس لئے مرگئی اپنا دے دیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ جیل میں چاہے آپ وہ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن رہائی جو ہے ایک انسان کے لئے آزاد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا آزادی اس کا مقدر ہے لیکن کچھ لوگ جیلوں میں صرف اس لئے سڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسے کیسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر انجیوز جو ہیں مہیر حضرات جو ہیں وہ ان کو ضرور رہائی عیدوں پہ آگے پیچھے جاتے ہیں اور پھر پتا کر کے تو ان کی فیسز جمع کروا کے ان کو رہا کروا دیا کرتے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے آپ میں سے جو مہیر حضرات ہیں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور جیلوں میں قید ایسے لوگ جو صرف فیس کی وجہ سے جرمانہ بھرنے کی وجہ سے جو اندر ہے ان کو رہا کروا کر آپ بہت بڑی ازادی ان کے لئے خرید سکتے ہیں